یہ جو جوبز ہیں یہ ہیں سٹور اسسٹن کی اور اٹینڈنٹ کی اٹینڈنٹ جیسے وارڈ بائی بولتا ہے یہ ہسپیٹل کے جوبز ہیں زیادہ ٹائم نہیں لے دے آپ کا آپ کو لے کر جاتے دے موبائل کی سکرین پر کیسے اپلائے کرنا ہے ویڈیو پورا دیکھئے اور چینل کو لائک کریں سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا ویڈیو کو شیئر کریں دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تو ابھی آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اپلائے کیسے کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے گول لینا ہے گوگل کروم گوگل کروم کولیں گے آپ تو گوگل کروم میں آپ نے آ جانا ہے گوگل پہ گوگل پہ آپ نے لکھ دینا ہے ان ایم سی ان ایم سی ہسپیٹل ہسپیٹل یہ اوپر لکھا آ رہا ہے کیونکہ توریر پہلے میں نے سرچ کیا تھا ان ایم سی ہسپیٹل کیریئرز کیریئرز آپ نے لکھ دینا ہے یہ آپ یہ لکھیں گے ان ایم سی ہسپیٹل کریئرز تو اس طرح کا ایک پیج اوپن ہو جائے گا جس پہ یہ جو شروع والے دو تین ہیں یہ تیرٹ پارٹی ہیں مطلب وہ اور طرح کے ویب سائٹ ہیں اس سے کچھ اور لنک کھل جائیں گے تو اس میں آپ نے آنا ہے ادھر اس والے ویب سائٹ میں جس میں یہ ای آئی بی وائی ڈاٹ ای ف ای ڈاٹ ای ای ایم ایسا کر کے لکھا ہوا ہے تو آپ نے آ جانا ہے ادھر یہ ہے این ایم سی کریئرز اور ایکل ڈیشٹ اور ایکل ایسا لکھا ہوگا آپ نے یہاں پہ آ جانا ہے اس کے بعد یہ ویب سائٹ اوپن ہوگا تو دی دیر لوڈ ہونے کے بعد تو یہ ہے این ایم سی ہسپٹل کا ویب سائٹ اوریجنل ویب سائٹ ہے اس کا ٹھیک ہے یہ فائن جوبز اگر آپ کو آپ کے ذہن میں کوئی جوب کا ٹائٹل ہو جس طرح آپ فور ایگزمپل کچھ کچھ بھی جوب کا ٹائٹل ہو جو آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ وہ کرنا ہے وہ سبچ کرنا ہے تو آپ یہاں لکھ سکتے ہیں لوکیشن آپ لکھ سکتے ہیں سی ٹی کانٹری سٹیڈ جوبز کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں وہ ایسا ہے کہ آپ نے جو کیا کرنا ہے آپ نے کرنا ہے کہ یہ جو آل جوبز ہیں آل جوبز یہ آل جوبز پر آپ نے آنا ہے آل جوبز میں ہے سٹور اسسٹنٹ سٹور اسسٹنٹ سٹور اسسٹنٹ کے لئے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لئے زیادہ ایجوکیشن نہیں چاہیے باقی جتنے بھی جوب ہیں اس کے لئے بہت ہائی کوالیفیکیشن چاہیے جسا ہے کسی کے باس ایم 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 بی بی ایس ہے کسی کے باس فارمیسی اگر ہاں کوئی اس طرح کوئی بندہ ہے ایجوکیٹڈ اور میڈیکل فیلم اور وہ جوب سرچ کر رہا ہے تو وہ باقی اوپشن بھی سرچ کر سکتا ہے ان کی ڈیوٹیز اور ریسپانسیبیلیٹیز یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں کہ سٹور کو ایسٹ کرنا ہے آپ کو سٹور میں جتنے بھی اگر دوائیاں کم ہو رہی ہیں زیادہ ہو رہی ہیں کس چیز کی ضرورت ہے یہ وہ سب اس کے ریکوٹ رکھنی ہے آپ نے سٹور کو ایسٹ کرنا ہے میڈیکل سٹور ہوگا اس کو ایسٹ کرنا ہے جو ہسپیٹل کے اندر ان کا اپنا ایک میڈیکل سٹور ہوتا ہے تو اس سب کو اپنے ایسٹ کرنا ایسٹنگ دی انونٹری اور فرمیسیل پروڈک ان دی فارمیسی یہاں اپنے سب پورا پل دینا ہے اور اس کے بعد اپنے سٹور کو اپنے سٹور پروڈک اندر 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 آپ کے پاس کوئی انگلیش کی نوہا ہو تاکہ دوائیوں کے نام آپ پڑھ سکیں کوئی کونسی دوائی مانگ رہا ہے تو آپ وہ دے سکیں وہ چٹ آپ پڑھ سکیں یا اس کے علاوہ فر ایکزمپل آپ وہ رپورٹ بنا سکیں کہ ہاں بھئی یہ دوائی کم پڑھ رہی ہے سٹور میں آپ نے آگے اس کی رپورٹ دینی ہوتی ہے تو آپ کے پاس سوڑی بہت انٹرمیڈیٹ کمیونکیشن سکلز ہونی چاہیے اپلائی کرنے کا ترک کار بہت سنکل ہے آپ نے اپلائی نو پہ کلک کر دینا ہے پھر یہاں جو یہ والا کرسر ہے اس میں آپ نے اپنا ایمیل ایڈریس لگا دینا ہے اس کے بعد نیکسٹ پہ تبائیں گے تو آپ کی اپلائی سٹارٹ ہو جائے گی آگے وہ جو ڈیٹیل مانگ رہے ہیں وہ آپ فلنگ کر سکتے ہیں اچھا اس کے علاوہ کیا مانگ رہے ہیں وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جو اور جوبز ہے جس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں ایزی لی آپ کو مل سکتا ہے جوب ہاؤس کیپنگ سپروائزر ہے کسٹمر کیر ایگزیکٹیو ہے کسٹمر کیر ایگزیکٹیو ہے اسسٹن مینیزر اٹینڈر اٹینڈر اچھا اٹینڈر کی جوب بھی بہت ایزی سے مل سکتی ہے اٹینڈر کیا ہے اٹینڈر جس طرح ہمارے ادھر ہم اپنے ملک میں جسے وارڈ بوائی بولتے ہیں وارڈ بوائیز ہسپیٹل میں وارڈز کا کرومز کا تو اسے بولتے ہیں اٹینڈر یا وارڈ بوائیز تو اس کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں یا اس کی ساری ڈیوٹیز اور ساری جو وہ ہے وہ لکھی ہوئی آپ پڑھ سکتے ہیں اسیس آہ انپیشن کیر اور آدھر وارڈ ریلیٹی ڈیوٹیز ہے اس ڈائریکٹیڈ بائی انڈر سپرویجن آف دہ ہیڈ نرس سٹاف نرس یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے اور ریسپونسیبیلیٹیز بھی لکھی ہوئی ہیں اپلائی ناؤ سیم طریقہ کار ہے تو یہ اس کا بھی طریقہ کار بہی وہی سیم ہے کوالیفکیشن جو ہے وہ ہائی سکول چاہیے ہائی سکول ایچ ایس ایس سی یا پلس ٹو یا ایف ایس سی جیسے بولتے ہیں وہ آپ کے پاس سرٹیفیکٹ اس کا ہونا چاہیے اس کے انہوں نے کوئی ایکسپیرینس نہیں مانگا ہے آپ آئیز فریشر بھی اپلائی کر سکتے ہیں باقی وہی کام ہے سارا اسیسٹ مینٹیننس اور کلیننس اور فائل آئی ایریاز ڈیلی کلیننگ آہ تو کلیننگ آہ بیڈز یا بیڈز کے چاتر بہتے چینج کرنا پیلوز چینج کرنا تھکیوں کی کور وغیرہ چینج کرنا بہت ہیزی کام ہے ہیلپنگ شیفٹنگ ٹرانسپرنگ پیشنٹ ٹو فرم بیڈ ٹو ویلچئر جس رہا میں آپ کو بتایا ہے کہ بیڈ سے ویلچئر اور ویلچئر سے آہ بیڈ میں توڑا بہت ہیلپ کرنا ہوتا ہے پیشنٹ وغیرہ کو جس طرح وارڈ بوائز ہوتے ہیں سمپل وہی کام ہے بہت ہی ایزی کام ہے اپلائی ناو پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں ایمیل ایڈیس اور نیکس دبانا ہے اور آگے جو جو وہ مانگیں گے آپ نے وہی ڈیٹیل ان کو دے دینی ہے تو اس کے علاوہ اور بہت سارے اس میں ان کے ویب سائٹ میں مطلب جوبز ہیں آپ سرچ کر سکتے ہیں جو جو آپ کو سوٹ کرتا ہو تو آپ کر سکتے لیکن مجھے جو اچھا لگا مجھے سٹور اسسٹن اور اٹینڈر کا جوب اس لئے اچھا لگا کہ اس کے لئے کوالیفکیشن اتنی نہیں چاہیے جس پلس ٹو ہی چاہیے اور اس کے علاوہ ان کے وہ بھی نہیں چاہیے ایکسپیرینس بھی زیادہ نہیں چاہیے اٹینڈر کے لئے تو بالکل نہیں چاہیے اور یہ ایک ایک بندہ لیں گے بھی نہیں یہ بندے بھی بہت زیادہ لیں گے تو باقی آپ ڈرائیور بھی چاہیے ان کو ڈرائیور کے لئے آپ اپلائی کر سکتے ہیں ڈرائیور سیفٹی آفیسر بھی چاہیے لیکن یہ چودہ پندرہ تاریخ سے پہلے کے ہیں تو آپ دیکھ لئے اگر ابھی بھی آویلیبل ہیں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں